ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائی تاکی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں مفتی محدث مفسر قرآ اور حفاظ بھی کسی بھی صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اگر کوئی بھی انسان کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں وہ ہمارا دشمن ہے چاہے وہ مفتی آزم ہو محدث وقت ہو مفسر آزم ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو صحابی کا دشمن وہ ہمارا دشمن چاہے اس کے پاس اپنی ذاتی صلاحیتیں کتنی ہی ہو اس لئے کہ جو صحابی کا نہیں ہو سکتا وہ کسی مسلمان کا بھی نہیں ہو سکتا ابھی سلمان ندوی نے جس کو اپنی استعداد اور اپنی ذاتی صلاحیت پر اعتبار اور گھمڑ ہے اس نے چند دنوں پہلے بہت سے صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی جس کی وجہ سے مضمتوں کا سامنا کرنا پڑا اب ان کے خلاف سخت قدم اٹھانے والوں میں مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھانوی مددز اللہ العالی بھی شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں کی جا رہی گستاخیوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے تاریخی جامعہ مزل لدھانہ میں مجلس احرار اسلام ہند کی جانب سے بلائی گئی پریس کونفرنس کو خطاب کرتے ہوئے شیر پنجاب مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھانوی شاہی امام نے کہا کہ احرار کی جانب سے گستاخی صحابہ سلمان ندوی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے گی مولانا حبیب الرحمن لدھانوی نے کہا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سلمان ندوی ہو یا پھر کوئی حکمران مسلمان کسی سے ڈرتے نہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں آواز حق ہر حالت میں بلند کی جائے گی مولانا لدھانوی نے کہا کہ جلدی ہی قانونی ماہرین کا ایک گروف دستاویز تیار کر کے انسپینکٹر جنرل آف پولیس سے ملاقات ہوگی اور دفعہ 295A کے تحت کا روائی شروع کروائی جائے گی نیز گستاخی صحابہ کے خلاف ایک زبردست احتجازی مظاہرہ کر کے سیاسی آقاؤں کو بھی یہ بتا دیا جائے گا کہ مسلمان گنڈا گردی برداشت نہیں کریں گے مولانا حبیب الرحمن لدھانوی نے کہا کہ عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی غلط باتیں آئیں آپ انہیں بیان کرنے لگے انہوں نے کہا کہ دراصل سلمان ندوی جو کہ اب ہمارے نزدیک مولانا نہیں ہیں جب خادمان حرمین شریفین سعودیوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو عوام نے ان کے بیانات کو سمجھنے کی کوشش کی اور کسی بھی عالم نے ان کی مخالفت نہیں کی اس بات کو دیکھ کر ان کا حوصلہ اتنا بڑھا کہ وہ اپنا مقام بھول کر خادمان حرمین شریفین کی بجائے تازدار حرمین شریفین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کرنے لگے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دیا مولانا حبیب الرحمن لدھانوی نے کہا کہ ان سے اور امید بھی کیا جا سکتی ہے سیاسی سرپرستی حاصل شدہ مولیوی ایسا ہی ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی پاکیزگی پر ہر ایک مسلمان کا ایمان قائم ہے مولانا لدھانوی نے کہا کہ اپنے آپ کو سید کا بیٹا بتانے سے ان کو کوئی ڈگری نہیں مل گئی کہ جب چاہے جس کی چاہے پگڑی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت مجلس احرار اسلام نے پہلے بھی لکھناؤ میں مدحہ صحابہ تحریک چلائی تھی اور آج بھی اگر ضرورت پڑی تو ملک بھر میں تحریک چلائیں گے شاہی امام لدھانوی نے قوم سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں اس گستاخے صحابہ کے خلاف مقدمہ درج کروائیں مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھانوی نے کہا کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین اور دنیا کا یہ قائدہ ہے ہمارے ملک کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو امن کی خاطر دشمن سے بات چیت ہو سکتی ہے لیکن ملک سے کوئی غداری کریں تو اس سے کوئی بات چیت نہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف گستاخی دین اسلام سے غداری ہے اس لئے قانونی کارروائی ہونی چاہیے نامانگاروں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ اس فاسق پر ملک کے بڑے دینی ادارے خاموش کیوں ہیں مولانا حبیب الرحمن اللہ دھیانوی نے کہا کہ دراصل سلمان ندوی اور ان جیسے کچھ اور نام نہاد بڑے مولویوں کو یہ خام خیالی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے غلام ہیں انہیں اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دینا چاہیے دین میں گنڈا گردی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی محترم ناظرین ویڈیو پسند آنے پر اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ